بھارت پاکستان کا ایک اور کرکٹ میچ اور بھارت کی ہار کے بعد ایک اور علپ سنکھک کھلاڑی کے خلاف سوشل میڈیا پر بڑھتی گھنونی نفرت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہار کے بعد محمد شمی کو غدار بتایا گیا تھا اور اب ایشیا کپ میں بھارت کی ہار کے بعد عرشدیب سنگھ کو خالستانی کہا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ شمی اور عرشدیب جیسے کامیاب گیندباز غدار اور آتنکوادی ہیں تو دیش بھکت کون ہے؟ یہ ہندو توادی نفرتی ٹرولز اسی پر بات کریں گے آج نیوز کلک کے اس ویڈیو میں چار ستمبر کو ایشیا کپ میں بھارت پاکستان سے آخری اور میں میچ ہار گیا ایک سو بیاسی رن کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم پانچ وکٹ سے ایک گیند رہتے ہوئے میچ جیت گئی میچ ختم ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دکشن پنتھی ٹرولز نے اس ہار کا ٹھیکرا عرشدیب سنگھ پر پھوڑنا شروع کر دیا دراصل عرشدیب سنگھ سے اٹھارویں اور میں آسیف علی کا ایک کیچ چھوٹ گیا تھا پرولز نے نہ صرف عرشدیب کو ہار کا ذمہ دار بتایا بلکہ انہیں خالستانی غدار جیسے شبد بھی کہے کچھ دیر کے لیے تو عرشدیب کا وکیپیڈیا پیج بھی ایڈٹ کر دیا گیا تھا اور اس میں انہیں خالستان سکوارڈ کا بتا دیا گیا تھا جسے بعد میں بدل دیا گیا چکدے انڈیا کے قبیر خان کے ساتھ جو ایک فلم میں ہوا تھا وہ ہمارے دیش کے علپ سنگھیا کرکٹرز کے ساتھ ہر بھارت پاکستان کے میچ میں ہونے لگا ہے آپ یاد کیجئے دوہزار اکیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جب بھارت نے پاکستان کو ایک سو باون رن کا لکش دیا تھا اور پاکستان نے اسے آسانی سے حاصل کر کے دس وکیٹ سے میچ جیت لیا تھا آج ان ٹرولز کے نشانے پر عرشدیب ہیں تب محمد شمی تھے جنہیں ہار کا ذمہ دار بتاتے ہوئے غدار پاکستانی جیسے شبد کہے گئے تھے کل کے میچ میں عرشدیب سب سے سفل گیندباز ثابت ہوئے ہیں ان کا ایکونومی چار اوبروں میں سات کا رہا جبکہ ہاردک پانڈیا چہل اور بھومنیشر کمار جیسے گیندبازوں کا ایکونومی دس کے پار ہے مگر انہیں کسی نے ٹرول نہیں کیا کیونکہ یہ گیندباز نہ تو مسلمان ہیں نہ ہی سکھ سوشل میڈیا پر یا عام باتچیت میں یہ بھاونا تب آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا کسانوں کو خالستانی بتا رہا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا شاہین باغ کو مینی پاکستان کہہ رہا ہے ہر بڑن سنگھ ویرات کولی ارفان پتھان جیسے کھلاڑی عرشدیب کے سمرتھن میں آئے ہیں اور ان کو ٹرول کرنے والوں کو جواب بھی دیا ہے ویرات کولی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پریشر میں کسی سے بھی گلتی ہو سکتی ہے وہیں ہر بڑن سنگھ اور ارفان پتھان نے بھی کہا کہ وہ عرشدیب کے ساتھ ہیں یہ نفرت صرف ان ٹرولز تک سیمت نہیں ہے بھارت کے پورو کرکٹر ویریندر سہواگ اور گوتم گمبیر پر اس نفرت کو بڑھانے کے الزام لگتے رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ کے بعد دونوں ہی کھلاڑیوں نے اس طرح کی ٹویٹس کیے تھے ویریندر سہواگ کافی وقت سے فرضی راسترواد پھیلاتے ہوئے پاکستان کو بیٹا اور بانگلہ دیش کو پوتا کہتے رہے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ جب دیش کے کرکٹرز اور نیتا کھیل کو کھیل نہ سمجھ کر کسی جنگ کی طرح دیکھنے لگیں تو سوشل میڈیا کے ٹرول کیا ان کو فالو نہیں کریں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کی ہار کے بعد آگرہ کی ایک یونیورسٹی سے سات کشمیری چھاتروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان پر راشدروہ کا آروپ لگا تھا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کتھت طور پر اس میچ میں پاکستان کے کرکٹ کو سراہا تھا انتوے سوال یہی اٹھتا ہے کہ ایک تیس سال کے کھلاڑی کے خلاف اس آن لائن نفرت سے اس کے کھیل پر اس کی مانسک ستھیتی پر برا اثر پڑ سکتا ہے اور اگر یہ اثر پڑا تو اس کا ذمہ دار کیا یہ فرضی راشتروادی رائٹ ونگ ٹرولز ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہم کو سبسکرائب کیجئے ہمارا سبسکرپشن لنک بائیو میں ہے دیکھنے کے لیے شکریہ